ہم آئے سب موجود ہیں ڈاکٹر آئیشہ اور ہم بات کریں ڈائیٹ کے اوپر آئیشہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے مجھے بتائیں کہ تربوز آیا ہوئے آج کل کتنا اس کی بھی لوگ ایسے کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو پانی بھی پی لیتے ہیں اس میں سوڑی بات کرتے ہیں تربوز جو ہے بہترین فروٹ ہے آپ یقین کریں کہ سخت گرمی میں آپ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے چکر آ رہے ہوتے ہیں آپ نے فریج کھولا اور اس میں سے تربوز نکالا کھایا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی تھکن پریشانی گرمی کہاں گئی جس جس گو جو جو ہے میں تو پھر آج کل پھر تربوز ہی کھاکی ہو جانا جو پریشانی آئے اور پانی ہاں بالکل سب بھور ہو جانا ہے اور لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی میتھ ہے کہ ہم اس کے سیڈز نہیں کھا سکتے ہم کھا سکتے ہیں تربوز کے بیج they are edible ہم ان کو کھا سکتے ہیں سیڈز سے مجھے اتنی مزے کی ایک بات یاد آئی بچوں میں کیا اکل ہوتی ہے ایک دفعہ میری بہن میں ہم چھوٹے تھے تو ہمیں تربوزوں کا وہ جو سو بیج ہوتا ہے اس کو پیز پیز رہا لیا تھا کہ تم لوگوں کے بال بھرے نمب ہو جائیے اور وہ ہمارے بالوں میں لگا تھی کہ ہمارے بال سارے اکڑ کے یہ بالکل ایسے ہو گئے تھے شیمپو کر کر بھی اس میں سے وہ تربوس بیچ کا پانی نکل رہا تھا ایسی بیوکوفیاں بچے کرتے ہیں لیکن یہ مجھے واقعی نہیں بتا اب ہو زکتا ہے اس پر کسی نے کئی ہو یہ بات کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیز بڑی فیسنیٹ کرتی ہے نا کہ کسی سے پتا چل گیا اور ہم کر رہے ہیں اچھا تو تربوس کی انٹیک کی تھی ہونے چاہیے آپ نے اس کے دو سے تین سلائسز جو ہیں وہ لے لیے لیکن تربوس جو ہے نا بس ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ تربوس جو ہے اس کی کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہے کسی بھی چیز کے ساتھ تربوس شوڈ بھی تربوس شوڈ بھی the last meal of your meal the last portion of your meal آپ نے کھانا کھا لیا آپ نے پانی پی لیا آپ نے سیلیڈ رائی تا پھل گوش سب کچھ انڈ میں اس کے بعد آپ تربوس کو لے کر دائننگ ٹیبل پر یا دسترخان پر تشریف لائے کہتے ہیں رات کو تربوس نہیں کھانا چاہیے یہ کیا مہتا ہے لیٹ نائٹ نہ لیں لیٹ نائٹ لانے کہ اس کے بعد آپ پھر پانی پی کے اور جا کے سوڈے ہیں میں سو سہری میں کھا لیتی ہیں سہری میں بھی کھا سکتے ہیں کوئی حجر نہیں لیکن سہری فنش کرنے کے بعد فنش کرنے کے بعد سہری میں شروع پہی آپ نے کیونکہ سہری میں لوگ اس لیے منع کرتے ہیں کہ سہری میں آپ کو پانی کا پتہ نہیں ہے آپ کو پانی بہت پیدا پڑتے ہیں آپ کو روزہ رکھنا ہے آپ پورا دن سروائب کرنا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ پانی کے فوراں بعد تربوس کھا لیں ہم پانی کے بعد لے سکتے ہیں پانی کے بعد لے سکتے ہیں پانی کے بعد لے سکتے ہیں اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کا سارا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے پانی کا اور آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے کیا تکلیف ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن اور فوٹ پوائزنگ فوٹ پوائزنگ تو بہت زیادہ ہے پیٹ میں درد اس کے بعد لوس موشنز یہ سب چیزیں ہوں گی اور پھر آپ ہسپتال کی نظر آپ ہسپتال کی نظر یا بلکل ہی آپ ویک ہو گئے آپ کا پیٹ حراب ہو گیا گاجر بہترین وائٹیمن اے کے اندر موجود سکن کے لیے بہت اچھی اور بچوں کو اس کا ٹیسٹ پسند ہوتا ہے اگر گاجروں کا استعمال اچھا ہوتا ہے وائٹیمن اے وائٹیمن سی تو ملتی ہی ملتی ہے بچوں کے ہاتھ میں گاجر پکڑا دی جائے بچوں کو روڈین میں ڈالیں تو وہ اس طرف لگیں گے تو صحیح آج کل تو گاجریں بہت خراب آئیں گے آج کل تو موسم نہیں وہ آرنج والی گاجریں آئیں گے وہ بلکل بھی اچھی نہیں ان کا بہترین ٹائم اب سٹارٹ ہوگا ونڈر سے قریب ریڈ ہو جائیں گی بلکل لیکن ہم لوگ پھر وہی کام کرتے ہیں کہ جب گاجریں آنے لگتے ہیں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دو کلو لیاو تین کلو لیاو گاجر کا حلوہ بنا لو یہ نہیں کرنا ہے اس کو فریش فارم میں یوز کرنا ہے اس کو کچھے فارم میں بچوں کو دینا ہے سیلیڈز میں دینا ہے سوپس میں دینا ہے رادر کہ صرف گھی میں بناوا گاجر کا حلوہ اب اسی طرح کون ہے ایک ڈش ہوتی ہے بڑی مزے کی جس میں آپ دیکھیں بڑا فائدہ ہوتا ہے گاجر میتھی اگر کسی کو گاجر ویسے نہیں پسند تو آپ قسم سے گاجر میتھی پکا کے دیکھیں اتنی مزے کی بنتی ہے گاجر میں تھی چاولوں کے ساتھ تو بہت ہی مزا آتا اس کو کھانے کا تو گاجر بہت ضروری آپ کو کسی بھی فارم میں ہو گاجر ضرور لینی چاہیے گاجر لینی چاہیے گاجر کا جوس بھی بہت فائدہ گاجر کا جوس بہت فائدہ مند ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت فریش رکھتا ہے وہ بہت زیادہ آپ کے جو پیل جو لوگ ہو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ویک ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ایک چیز ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں جیسے ایک پیچ خالی ایک آڑو کی جو کیلوریز ہیں وہ سکسٹی ڈو سیونٹی ہیں چوٹے سائز قدر لیکن اگر اسی پیچ کو ہم کیان فارم میں جا کے بزار سے کیان لے آتے ہیں دبے والا لے آئیں اور وہی چیز فریش میں ہو تو کیا فرک ہے پورا شگر صرف میں بنا ہوتا ہے پریزرو ہوتا ہے اس کی کیلویز ون ایٹی سے بھی زیادہ تجاوز کر جاتی ہیں ایک پیچ کی تو کیا ضرورت ہے کہ کیان چیزوں کی طرف ہم جاتے ہیں پروسیس چیزوں کی طرف جاتے ہیں ہمیشہ ایک فارمیلہ یاد رکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں نیئر ٹو نیچر قدرت سے قریب چیز جو ہے وہ بہترین ہے ہم لوگ قدرت سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں ہم لوگ تو بنی بنائی چیزیں پکی پکائی اب چپاتیاں بھی آگئی ہیں پکا پکایا گوش آگیا پکا پکایا پکیٹس آگئے ہمیں اس طرف بہت جا رہے ہیں قدرت کے قریب چیز ہو بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کورن ہے مکہی جو ہوتا ہے ہم اس کو کیوں نہیں بھٹے کے فارم میں یوز کرتے ہیں ہم جگہ جگہ الحمدللہ آپ دیکھیں بھٹے والے موجود ہوتے ہیں اگر بھٹے خرید کے لاکھ اس کو پدیلی میں بوائل کر کے اور اوپر سے تھوڑا چارٹ مسالہ ڈال کے کھائیں کتنا مزہ آتا ہے ہم کیانز لے کے آتے ہیں اس میں وہ سویٹ کونز ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ اس کو چائنیز سوپ میں بھی یوز کیا جا رہا ہے چائنیز ڈشیز میں بھی یوز کیا جا رہا ہے ویسے سالدز میں ڈال دیا جاتا ہے رشن سالدز میں وہ سارے پروسیسٹ ہوتے ہیں شگر سرپ میں بھرے ہوئے اگر بھٹے کو ویسے آپ یوز کرتے ہیں یقین کریں اس میں اتنا اچھا زنک موجود ہے کیا ریزلٹس ہیں زنک کے سکن کے اوپر والوں کے اوپر اور وہ لوگ جو انفرٹلیٹی کا شکار ہیں جن کو اولاد کی نعمت سے وہ دور ہیں محروم ہیں وہ بھی پرابلم ان کی دور ہو جاتے اچھا انفرٹلیٹی والوں کے لیے زنک کی وجہ سے زنک کی وجہ سے زنک ہمیں اوٹ شیریل میں ملے گا بھٹے میں ملے گا ہمیں بہت ساری چیزوں میں ملتا ہے گوش میں بھی ملتا ہے لیکن طریقہ چیز کو یوز کرنے کا وہ سائی ہونا میں تو مجھے اتنا مزا آتا ہے آپ تو یہاں تو وہ سسٹم نہیں یہاں تو بھٹا سیکھ کے دیتے سکھاوا بھٹا ہوتا ہے جب آپ کہیں بھی بزار میں نکلیں لاہور اور پنجاب سائٹ میں وہ لوگ بلکل وہ گرم گرم جو بوائل والا ہوتا ہے اور اس پر مرچ مسالہ لگا کے اس کو مزے کا وہ بنتا ہے اب آج آپ نے مجھے کہنا آج میں بھٹے لوں ضرور آپ دیجئے یہاں سے جاتے وقت میں بھی بلکہ لے کے جاتی ہوں اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جیسے آج پھلوں اور سبزیوں کو فوکس کر رہے ہیں اور ان پر سمرڈ کے حساب سے ہم اتنی ہم نے باتیں کی ہیں آلووں کا پوٹیٹوز بچوں کی فیبرٹ ویجٹیبل ہے مطلب وہ ایسی ویجٹیبل ہے کوئی بچہ اس کو منع نہیں کرے گا لیکن آلو سے گیز بھی تو کتنی ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ ہے ہم لوگ بچوں کو جو آلو جس طریقے سے دیتے ہیں ہم اس کو کٹ کر کے فرائز فارم میں دیپ فرائے کر کے چپس فارم میں دے رہے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ آلو کا جو وائٹیمن سی ہے وہ کافی حد تک تو اس کی سکن کے کورڈ میں موجود ہے اس کی چھلکے میں موجود ہے کک کرنے سے وائٹیمن سی ختم ہو جاتی ہے ہم لوگ کیوں چیزوں کو اوور کک کرتے ہیں کیوں میں بار بار زہو دے رہی ہوں سیالٹ پر کچھی چیزوں میں آلو سے وزن نہیں بڑھے گا اگر آپ نے اس کو دھوکے اور اس کی سکن اس پر لگے رہنے دی اس کو پیل آف نہیں کیا آپ اس کو بوائل کریں اس میں پنچ اف سولٹ بلیک پیپر تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈانیں بچوں کو دیں خود بھی لیں وزن کبھی بھی نہیں بڑھتا اچھا فرائیز سے وزن بڑھتا ہے کیونکہ اس میں تیل ہے اس کے اندر تلاو ہے تو اس لئے اس سے وزن دلے گا اس کے علاوہ دیکھیں رمضان میں تلیوی چیزوں کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ریشو مجھے بتائیں تلیوی چیز آپ کو کتنا تنگ کریں گی تلیوی چیز تو تنگ کریں گی جس کو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو رمضان میں ہی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن پورا دن کچھ بھی نہ کھانا اور جہاں بریک ہوئی وہاں پر تلیوی چیزیں آپ اپنے آپ کو کیا نقصان نہیں پہنچا رہے آپ اپنا پورا میدے کا سسٹم خراب کریں ملکل اس سے تو آپ کا سارا سسٹم ہل جاتا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پورے دن آپ نے اپنے جسم کو ریشت دیا گا ہے آپ نے سکون سے آپ نے رکھے میں تو اب جو وہ بریک آپ نے توڑی ہے جنگ کی طرف آ جاتے ہیں جو جنگ پہ طرف لوگ لگ گئے میں گھر میں کھانا نہیں بنا پیٹز آرڈر کر دو گھر میں کھانا نہیں بنا یہ آرڈر کر دو برگرز آرڈر کر دو اس کا کیا ہے یہ تو آج کر بہت فیشن میں آگیا ہے بہت ایزی بھی لگتا ہے مجھے نہیں سمجھ بھی آتا کیسے ماں باپ لیکن بچوں کو پیسے بھی دے دیتے ہیں یا ان کے پاس ٹیلی فون نمبرز ہوتے ہیں سارے ہوم ڈیلیوریز کے اور وہ فورم سے کال کرتے ہیں اور ساری چیزیں منگباہ لیتے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے آج کل کہ گھر میں بیٹھے ہوئے بچے آپ اچانک کسی فیملی کے بچوں سے تھوڑے دن کے بعد ملیں گے تو آپ کا تو بچہ بہت زیادہ موٹا ہو گیا اور جب اس کی ہسٹری پیچھے کھنگالی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں کھاتا یہ برگرز اور پیزاز اور یہوالی چیزوں کا انٹیک اس کا بہت زیادہ ہے اب آپ دیکھیں میں کچھ ایسے فیملیز کو چاہتی جن کے روزانہ کا معمول ہے کہ بچے باہر سے برگر ضرور کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے تو آج کل ماشاءاللہ سے جو نگچ برگر پیٹیز ٹیمپیوراز اور یہ سب جو مل رہا ہے گھر میں آرہے تو بچوں کا رجحان ہٹ گیا آئیشہ کھانے کی طرف سے بچوں کا رجحان ہٹ گیا دوسری چیز یہ کہ یہ چیز اتنی اپیلنگ لگتی ہے میں سمجھتی کہ گھر میں یہ چیزیں لانا ہی بند کر دیں گھر میں آپ چیزیں لانا بند کریں خود سے بنائیں اور دوسری بات ہی کہ اگر بچوں کو دینا بھی پڑھ رہا ہے دیلی روٹین پر تو نہیں دینا آئیشہ ہم بھی تو بڑے ہوئے ہیں ڈپرinguیوں میں دو ٹائم کا جو کھانا ہوتا تھا وہ ہی ملتا تھا الحمدللہ اس کھانے جیسی کوئی بات ہوتی بیچ میں ہوتا 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 تو ہم تو بھی تلنا بہت دور کی بات ہوتی تھی ہماری گھر تو ایسا تھا کہ خود اٹھو اور خود کرو خود کٹو ہماری امای نے ایسے نخریر ہمیں نہیں ڈالیوئے کہ ہماری ماں اٹھ کے ہمارے لئے سلائسز کٹ رہی ہے تو وہ ہمارے لئے فرائز بنا رہی ہے تو یہ کر رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی مدب آلو کے پراتھے کتنے مزے کے ہوتے میں کہیں اس دن گئی اور انہوں نے کہا ہمارے گھر تو کوئی بچہ آلو کا پراتھا نہیں کھاتا بچوں کو آلو کا پراتھے کھاتا تو تب پتہ چلے گا جب ان کو کھلائے گئے ہونا اور کچھ بچوں